بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے حاضرین و ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے بڑا ہی مفید ہے اور اس کے اوپر پہلے بھی میری ویڈیو آ چکی ہے تفصیلا تو آج میں اس بیماری کے مطالق ایک کہوہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا بڑا ہی بہترین ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور وہ بیماری ہے یورک ایسٹ یورک ایسٹ کے بارے میں پہلے ہماری ویڈیو آ چکی ہے جو ساتھی وہ دیکھنا چاہیں وہ ہماری ویڈیو میں ہے لنک میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو کہوہ ہے یہ بتانے کا مقصد تھا کہ فوری طور پر آپ کو ریلیف مل جائے اب جو یورک ایسٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اکثر اوقات جو عدویات کھاتا ہے پین کلر کھاتا ہے پین ریلیف کے لیے وہ وقتی طور پر فائدہ تو دیتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ مرض بڑھاتی جاتی ہیں اس میں اکثر پیشنٹ دیکھنے میں آیا ہے یہ چیزیں اس کی سوچ جاتی ہیں بعض اوقات ہاتھ بھی ٹیڑے ہو جاتے ہیں عدویات کھا کھا کے تو برائے مہربانی جب بھی جوڑوں کا آپ کو درد ہو یورک ایسٹ کا پرابلم بن جائے تو کوشش کریں کم سے کم میڈسن کھائیں اور غزہ کے اوپر توجہ دیں اپنا ڈائیٹ پلین ٹھیک کریں کھانے کے اوقات ٹھیک کریں اور اس میں حد تعلیمکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا یہ جو مرض ہے یہ غزہ کے ذریعے یا کہوہ جات کے ذریعے کنٹرول کیا جائے اب اس میں سب سے بہترین جو آپ کو میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہوہ ہے اور غزہ ڈائیٹ پلین آپ کو آج میں صرف ڈائیٹ پلین بتاؤں گا اور ساتھ ایک کہوہ پہلے تو ڈائیٹ پلین کی طرف آتنگ ہے صبح کا ناشتہ اس طرح کے پیشنٹ کو دلیا گندوم کا دیں اس کے اندر بادام کی گری اور میوہ جس کو ہم سوگی بادام کہتے ہیں یہ ڈالنے اور دیسی گھی والا دلیا بنا کر وہ استعمال کروائے جائے صبح کے ناشتے میں اس کے علاوہ دپہر میں آجائیں تو دپہر میں اس کو سبزی گوشت دے سکتے ہیں لیکن صرف بکرے کا گوشت وہ بھی ایک حصہ اور سبزی دس حصے نہیں تو اسے صرف سبزییں دیں جس میں قدو توری ٹینڈے شلجم گاجر مولی حلوہ قدو دال مونگ اس طرح کی جو ہیں سبزییں وہ دیں کوشش کریں دیسی گھی میں بنا کر دیں ادرک لیسن پیاز زیرہ کالی میر چھلدی زیادہ ڈالیں اس کے بعد اس طرح کے پیشنٹ کو جو پھل دینے ہے آپ نے وہ انجیر پپیتہ امرود انگور اس طرح کے پھل آپ نے زیادہ کھلائیں پانی اس طرح کے پیشنٹ کو زیادہ پلائیں اور کوشش کریں پانی نیم گرم ہو اور پانی جو ہے ایک گلاس کے تین حصے کریں اور ایک حصے کے کم مزگم بیس سے تیس سپ لیں اور آہستہ آہستہ ٹھہہ ڈر کر تین حصوں میں پانی پیئیں اس طرح کے پیشنٹ کو سالن زیادہ ہو روٹی کم ہو چھوٹا لکمہ اور کم مزگم بیس سے پتیس دفعہ چبا کر وہ استعمال کرے تاکہ سلائیوہ تھوک اس کے اندر شامل ہو سکے یہ اس کا بہترین جب اس کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ساتھ جو کہوہ استعمال کرنا ہے بڑی آسان آپ کے کیچن کی چیزیں بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ لیسن لے لیں لیسن جو ہے یہ آپ نے لے لینا ہے دیسی یہ میں نے میرے پاس دیسی نہیں تھا میں نے آپ کو بتلانے کے لیے یہ رکھا ہے لیسن دیسی لے لیں ایک توریس کی لیسن کی لے لیں لیسن کی اوپر میری پوری اس کے اوپر اگر آپ معلومات چاہتے ہیں اس کے فوائد چاہتے ہیں تو لنک میں میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں یہ لیسن لے لیں آپ اس کے بعد آپ لے لیں ادرک ادرک دردوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے بہت ساری دردوں کی جو دوائیں ہیں ان کے اندر یہ ڈالی جاتی ہے تو یہ آپ ادرک لے لیں ایک ٹکڑا یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اس کے بعد آجیں آپ تیسری چیز تیسری چیز ہے ہمارے پاس سونف یہ بھی اکثر گھروں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سونف آپ اچھی والی رنگ نہ کیا ہو اچھی والی سونف لے لیں اب ان کی مقدار یہ میں نے آپ اکتائی ایک ٹوری لینی ہے آپ نے ایک کپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ دیکھ لیں آپ اس کے بعد یہ آدھا انچ تقریبا لے لیں اس کے بعد آپ آجیں سونف سونف آپ لے لیں دو چھٹکی اس کو آپ تینوں کو لے کے صاف کر کے آپ ڈیڑھ کا پانی چولے پہ رکھ دیں اب اس کو آپ پکائیں جب وہ گرم ہو جائے اُبلنے لگے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ڈالیں ڈالنے کے بعد جو آپ نے آگ دی ہے اسے بند کر دیں چولہ بند کر دیں اوپر اس کے دھککن دے دیں اسے کیا ہوگا یہ آپ کا بہترین کہوہ آپ کا تیار ہو گیا اس میں اگر اس کو ذائقہ اچھا کرنے کے لیے اور فوائد بڑھانے کے لیے اگر آپ سبز الائچی شامل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی شامل کریں گے تو ریزلٹ اور اچھا آ جائے گا اب یہ تیار ساری ڈیٹیلیس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دی یہ اتنا آسان اور گھریلو علاج ہے آپ یہ چیزیں کہوہ پینے کے بعد یہ ڈائیٹ پین کے اوپر عمل کرنے کے بعد یہ تقریباً پندرہ دن آپ عمل کریں اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹ پاکس میں بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا اور اس میں یہ بات ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گوشت کوشش کریں کوئی بھی گوشت نہ لیں جو میں نے بیچ میں آپ کو بتایا ہے مٹن کا وہ بھی ایک حصہ اور دس حصے سبزی بتایا ہے میں نے اور باقی آپ نے بیف نہیں لینا فش بھی نہیں لینی آپ نے چکن تو بالکل نہیں لینا اس میں کوشش کرنی ہے آپ نے اس طرح کی چیزوں سے وائٹ کرنا ہے بیکری کے ایٹم سے فاسٹ پوڈ سے آپ نے بچنا ہے اور آج کل جو کیسیز آ رہے ہیں زیادہ وہ فاسٹ پوڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں تو کوشش کریں اور یہ جو ہم آپ کے لیے ویڈیو پیش کرتے ہیں بناتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ ایک تو آپ کا فائدہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات آئے کہیں سے بھی آئے آپ کو چاہیے اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بیان کر دیں آگے شیئر کر دیں جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ آپ کا دعاوں کا طلبگار حکیم حافظ فرحان حنیف لاہور